السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی وما رسلناك الا رحمت للعالمین آج کے درس میں حدیث منکر کا بیان کہا جائے گا اور حدیث منکر یہ بھی ضعیف حدیثوں کی قسم ہے اور جیسے گزرا کے علامہ ابن حجر رحمت اللہ نے ضعیف حدیث کے درکات اس کے کمزور درجے یا درکات کہتے ہیں اس کو او بیان فرمائے سب سے زیادہ جو کمزور حدیث ہوتی ہے وہ حدیث موضوع اور اس کے بعد جو حدیث ضعیف ہوتی ہے حدیث منکر اس سے کم درجے کی مطروق اس کے بعد حدیث منکر اس کے بعد حدیث معلل تو تیسرے نمبر پر جو سب سے کمزور حدیث ہوتی ہے وہ حدیث منکر ہیں یعنی سب سے زیادہ کمزوری کی ادبار سے حدیث کے درکات تو سب سے زیادہ جو کمزور ہوتی ہے جو کس صدر بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے سوائے اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے وہ حدیث موضوع منکر دیں اس کے بعد حدیث مطروق ہیں اس کے بعد حدیث منکر ہیں اس کے بعد حدیث معلل ہے لیکن پہلے حدیث معلل کو بیان کر گیا وقت کی وجہ سے تو حدیث منکر کس کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق حدیث منکر کا جیسے گزرا کہ راوی کے اندر کوئی عیب اور خامی ہو تو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اس کے دس اسواب ہیں کچھ اسباب اس کا تعلق عدالت سے ہیں کچھ اسباب اس کا تعلق حافظے سے ہیں حافظے کے اندر کمزوری ہوتی ہے حدیث ضعیف ہوتی ہے اور عدالت کے اندر خامی ہوتی ہے حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کے مختلف نام ہیں یہاں پر حدیث مول کر اس کے اندر دونوں اسباب پائے جاتے ہیں کبھی 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 ایک ہی سبب کبھی دونوں پائے جاتے ہیں تو یا جیسے کہ بیان کیا کتاب کے اندر کہ اگر راوی فحش غلط ہو بہت زیادہ غلطے کرنے والا ہو یا مغفل ہو یا اس کا فسق ظاہر ہو یہ تین اسباب ہیں بہت زیادہ غلطے کرنے والا ہو اور اسی طرح لا پرواہ ہو مغفل ہو اور اسی طرح اگر فاسق ہو تو اس کے حدیث منکر ہوتی ہے ایک رائے کے مطابق یعنی یہ ایک تعریف ہے تو یہاں پر بہت زیادہ غلطیاں کرنا اور اسی طرح غفلت کا پایا جانا اس کا تعلق حافظے سے ہے اور اسی طرح فاسق ہونا اس کا تعلق عدالت سے ہے تو اگر یہ تین اسباب ایک اٹھا یا الگ پایا گیا تو اس کے حدیث منکر کہہ لے گی تو حدیث منکر کا لوگت میں مانا کیا ہے منکر اس میں مفہول ہے انکر اور یونکر اسے انکار کرنا کسی چیز کو نہ ماننا یہ لوگت میں مانا ہے کسی چیز کو نہ پہچاننا تو حدیث منکر یہ لوگت میں تعریف ہے اس کی اور اسطلاح میں کتاب کے اندر دو تعریف ہیں ایک تعریف یہ ہے کہ منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی اس کی بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی ہو یا وہ بہت زیادہ مغفل ہو یا فاسق ہو تو ایسی حدیث کو منکر کا جاتا ہے یہ پہلی تعریف ہوئی دوسری تعریف ابن حضر رحم اللہ کی اور وہ یہ ہے کہ منکر وہ حدیث ہے جس میں ضعیف راوی ضعیف راوی سقہ راوی کی مخارفت کرے مقبول راوی کی مخارفت کرے تو راوی ضعیف ہے اور مخالفت ہے تو اس صورت میں یہ حدیث منکر ہے امام ابن حجر کے نزدیک تو ابن حجر کے نزدیک حدیث منکر کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی ایک یہ کہ وہ ضعیف ہو دوسرا یہ کہ وہ مخالف ہو اس کے اندر مخارفت ہو دوسرے سقہ راویوں سے اگر اس کے اندر مخالفت نہیں ہے صرف ضعیف ہے تو اس صورت میں وہ حدیث منکر نہیں ہے ابن حجر کے نزدیک اور اگر اسی طرح سے ضعیف نہیں ہے اور مخالفت کر رہا ہے تو بھی حدیث منکر نہیں ہے بلکہ وہ شاز ہے جیسے کہ شاز کی بحث میں مسئلہ آئے گا تو دوسری تعریف یہ ہوئی کہ حدیث منکر وہ حدیث ہیں جس میں ضعیف راوی سقہ راوی کی یا اپنے سے جو اولا ہے جو مقبول ہے حسن درجہ کا ہو یا صحیح درجہ کا راوی ہو اس کی مخالفت کریں تو یہ حدیث کیا ہے منکر ہے ابن حجر رحم اللہ کنل دیکھ یہ دوسری تعریف ہوئی تیسری تعریف امام بردی جی احمد بن حارون ان کی تعریف ہے کہ منکر اس حدیث فرد کو کہتے ہیں اس حدیث فرد کو کہتے ہیں یعنی روایت کے ناملے ایک ہی راوی ہو جو اسی آدمی سے روایت کی گئی ہو نہ اس کا کوئی مطابع ہو یعنی دوسری کوئی سن نہ ہو اسی راوی سے وہ حدیث مروی ہو تو اس فرد میں اس کا نام ہے حدیث منکر نہیں اب اگر کچھ علماء جیسے امام احمد بن حمل کے بارے میں ہے کہ وہ اگر ایک راوی روایت کر رہا ہے اکیلا راوی تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے تو یہاں پر منکر ضعیف کی معنی نہیں ہوگی تو منکر کا اطلاق یا کبھی کبھی جو ضعیف کیلئے منکر استعمال کہتا تھا اس کیلئے نہیں دوسرے معنی کے بھی استعمال ہوتا تھا شاید ابراہیم تیمی راوی ہیں بخاری کی راوی ہیں اس کے بارے میں یا اس کے حدیث کے امام ابن حضر نے یہ امام احمد حمل نے کہا اس راوی کے بارے میں کہ وہ راوی منکر ہے یا منکر الحدیث ہے منکر ہے تو اس صورت میں یہاں پر منکر فرد کے معنی میں اور فرد جو ہوتا ہے شاید اس کی بیس آئے گی کہ فرد وہ سقہ بھی ہوتا ہے اس کی حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی نہیں ہوتی ہے تو اس میں مختلف تفصیل ہیں تو کبھی کبھی منکر کا اطلاق حدیث فرد پر بھی ہوتا ہے جو راوی متفرد ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے مطلب یہ ہے کہ وہ راوی اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد اکیلہ ہے اب اس کی حیثیت سے اس حدیث کا حکم لگے گا کس درجہ کا راوی ہے کس کا نہیں ہے اسی لئے علامہ ابن صلی اللہ رحمہ اللہ نے نہیں امان عوی یا دوسرے علماء نے ابن صلی اللہ نبی تفصیل بیان کی وزات کی کہ اگر راوی متفرد اکیلہ ہے لیکن حافظ اور قوی مضبوط ہیں عادل راوی ہے اور کسی کی مخلفت نے کی ہے تو وہ اس کی حدیث کیا ہے صحیح درست ہے اگر کچھ علماء اس کو کہیں گے منکر فرد کے اعتبار سے تو وہ دوسرا معنی ہے اور اسی طرح اگر وہ راوی اگر مخالفت کر رہا ہے سقہ راوی ہے لیکن دوسرے راوی کو مخالفت کر رہا ہے تو یادیس کیا ہے منکر روایت ہے اگر مخالفت ہو تو یہ دوسری تعریف ہوئی ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کریں تیسری تعریف ہے کہ کوئی بھی راوی دوسری راوی کی مخالفت کریں چاہے سقہ ہو یا ضعیف ہو سقہ ہو یا ضعیف راوی ہو تو سقہ راوی اگر مخالفت کر رہا ہے تو بھی حدیث کیا ہے منکر ہے اور اسی طرح اگر ضعیف راوی مخالفت کر رہا ہے تب بھی منکر ہے لیکن عبد حضر رحمہ اللہ کیاں فرق ہے کہ شاد وہ حدیث ہے جس میں سقہ راوی اپنے سے زیادہ اولا راوی اس کی مخالفت کریں تو یہ حدیث شاد ہے اور منکر ضعیف راوی سقہ کی مخالفت کریں تو ان کی یہاں دونوں مشترک ہیں حدیث شاد اور منکر مخالفت میں لیکن حدیث شاد سقہ کی روایت ہے اور حدیث منکر ضعیف راوی کی روایت ہے تو پہلے علماء کی یہاں شاد اور منکر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے اسی لئے امام زہبی رحم اللہ کہیں لکھتے ہیں یا حدیث شاد اور منکر یا حدیث شاد اور منکر ہیں گویا کہ شاد اور منکر ان کی یہاں ایک ہی ہے تو پہلے علماء کی یہاں شاد اور منکر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا امنہ حجر نے ان دونوں کے دنیا فرق کیا نہیں سقہ اور راوی اپنے سے اولا راوی کی سقہ سقہ کی مخالف کریں تو کیا ہوگی حدیث شاد ہوگی اور دوسروں علماء کی یہاں یہ کیا حدیث منکر بھی ہے تو شاد اور منکر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اگر کوئی راوی دوسرے راوی کی مخالف کر رہا ہے تو وضعی شاد بھی ہے اور منکر بھی ہے سوائے اپنے حجر کے نزدیک اور اگر مخالفت نہیں کر رہا ہے سقہ راوی ہے تو دیکھا جائے گا کس درجہ کا راوی ہے اگر قوی اور مضبوط ہے اور اکیلہ روایت کرنے کے قابل ہے تو اس وقت میں اس کے حدیث کیا ہوگی قابل قبول ہوگی جیسے انم العامال و بنیات حدیث فرد اکیلہ روایت کر رہا ہے راوی لیکن اگر راوی اس کا معمولی حافظہ کمزور ہے اور مخالفت نہیں ہے تو اس کے حدیث حسن درجہ کیا ہوگی لیکن اگر وہ اکیلہ روایت کر رہا ہے اور حافظ اور قوی نہیں ہے تو اس وقت میں اس کے حدیث کیا ہوگی ضعیف ہو جائے گی اگرچہ اکیلہ روایت ہے اور مخالفت نہیں ہے یہ تیسری تعریف ہوئی کہ راوی اپنے سے جو اولا راوی ہو اس کی مخالفت کرے تو حدیث کیا ہے وہ حدیث منکر ہے چاہے سقہ راوی ہو مخالفت کرنے والا یا ضعیف راوی ہو تو یہ عام تعریف ہوئی جس میں سقہ و ضعیف دونوں شامل ہیں اسی طرح حدیث منکر کا اگر کوئی راوی ضعیف راوی ہے ضعیف راوی ہے اور روایت کرنے میں وہ اکیلہ ہے تفرد ضعیف ضعیف راوی کا کسی روایت کو روایت کرنا اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ کیا حدیث ضعیف حدیث ہے اگر کوئی راوی ضعیف ہے اور حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ حدیث منکر ہے وہ کیا ہے جیسے کہ پہلی تاریخ میں گزرا کتاب کے اندر بھی ہے کہ اگر راوی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو کسی سنند کے اندر یا مغفل ہو یا فاسق ہو تو اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے تو یہاں پر مخالفت نہیں ہے بلکہ اگر راوی فاسق ہے تو وہ حدیث منکر ہے حالانکہ ابن حجر کیا کہتے ہیں منکر وہ حدیث ہے جس میں ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کریں تو وہ ان کی تعریف ان کا استعداد ہے لیکن دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف راوی ہے تو اس ورد میں اس کی حدیث کو بھی منکر کہا جائے گا اس کی حدیث کو بھی منکر کہا جائے گا ہاں یہ بھی یعنی گویا کہ ضعیف راوی کی روایت اگر متفرد ہے تو اس کو منفرد روایت کرنے میں تو اس کو منکر کہا جائے گا اور کبھی کبھی حدیث مطروq کو بھی منکر کہا جاتا ہے جیسے کہ امام مسلم رحمت اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَامَتُ الْمُنْكَرِ فِي حَدیثِ الْمُحَدِّثِ امام مسلم فرماتے ہیں کہ منکر حدیث کی علامت و نشانی یہ ہے محدث کی روایت میں کہ اگر اس کی روایتوں کو دوسرے راویوں کے سامنے رکھی جائیں تو ان کی روایت کیوں مخبض کریں تو امام مسلم نزدیک اگر مخالفت ہے تو حدیث منکر ہے دوسرے راویوں کی مخالفت ہے تو حدیث منکر ہے تو حدیث کیا ہے اگر اس طرح راوی ہے تو اس کی حدیث کیا ہے تو وہ محجور الحدیث ہے اور مقبول اور نہیں ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ جو امام مسلم رحم اللہ نے تعریف بیان کی ہے یہ مطروق راویوں کی تعریف ہے یا مطروق حدیث کی تعریف ہے تو گویا کہ جو مطروق راوی ہیں ان کی روایتوں کو امام مسلم کی یہاں منکر حدیث کر جاتا ہے اور مثال بیان کے عبداللہ محرر دوسرے راوی تو وہ مطروق راوی ہیں تو ان کی روایتوں کہ امام مسلم نے کہا کہ یہ منکر ہے تو گویا کہ اگر ضعیف راوی اور اسی طرح مطروق راوی مخالفت کر رہا ہے تو وہ بھی منکر میں داخل ہے تو وہ بھی منکر میں داخل ہے جیسے کہ امام مسلم نے فرمایا شاز اور منکر میں کیا فرق ہے یہ ابن حجر کی تعریف کے مطابق فرق یہ ہے کہ شاز سقہ راوی کی روایت سقہ راویوں کی مخالفت ہو جو اس سے زیادہ اولہ ہے اور منکر ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کریں لیکن بتایا گیا کہ منکر صرف اسی کا نام نہیں ہے بلکہ علماء کی یہاں پہلے علماء کی یہاں شاز اور منکر دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے تھے اور اسی طرح صرف ضعیف راوی متفرد ہے اگر اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے تب ہی وہ حدیث منکر ہے مطروق راوی روایت کر رہا ہے تب ہی علماء اس کو منکر کہتے تھے تو کبھی دونوں معنی میں استعمال ہوتے تھے ایسا راوی ہے جو صدوق ہے حسن درجہ کا راوی ہے لیکن ایسی روایت روایت کیا ہے جو اس کو وہ روایت کرنے کے لائق نہیں ہے اور اس کا کوئی مطابع ہو شاید نہ ہو تو اس کو بھی علماء منکر کہتے تھے گویا کہ منکر کا اطلاق اکثر ضعیف حدیث سخت ضعیف ہوتی ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے جو سخت ضعیف ہوتی ہے اس پر منکر کا اطلاق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کبھی کہ تعریف کے لئے نہیں یہ الگ معنی ہے تعریف کے لئے بھی منکر کا لازم استعمال کرتے ہیں لیکن بہت شاد و نادر تو قرینے کیسے معلوم ہو جاتا ہے خلاص اکرام یہ کہ حدیث منکر سخت حدیث ضعیف ہے یا تو اس میں ضعیف راوی مخالفت کرتا ہے سکہ راویوں کی یا اس صورت میں کہ ضعیف راوی روایت کر رہا ہے اکیلا ہی روایت کر رہا ہے تو بھی ایک ضعیف ہے اور اکیلا روایت کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ حدیث بھی ضعیف رہے گی اور وہ کمزور رہے گی یہ حدیث منکر کی تعریف ہوئی حدیث منکر کا حکم کیا ہے ظاہر ہو گئے کہ وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے سخت ضعیف ہے تیسرے نمبر کی ضعیف حدیث جو ہے وہ حدیث منکر ہے اس کے علاوہ آپ مثالیں دیکھیں انشاءاللہ کتاب کے اندر دو مثالیں ہیں ایک وہ حدیث ہے جس کے امام نصیح نے سنو القبرہ میں بیان فرمایا ہے اور امام نصیح نے فرمایا حدثنا محمد بن عمر من علی بن عطا المقدم یہ ان کے شیخ امام نصیح کے یہ سننے سغرہ میں نہیں ہے بلکہ سننے قبرہ میں ہے انہوں نے روایت کا کسے قال حدث نے یحیاء بن محمد بن قیس جو ابو زکیر راوی ہے یہاں پر وہ ابو زکیر وہ روایت کرتے ہیں حشام بن عروہ سے حشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے عروہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھی کھجور کو یعنی جو ترو تازہ کھجور ہے کھجور پر لگی ہوئی ہے اس کو کھاؤ کس سے بلک کہتے ہیں جس کو ہمارے زبان ہم خارک بولتے ہیں اس کو جو ترو تازہ رہتی ہے ککڑی نہیں کھجور کھجور بلکہ کھجور جو بیگی ہوئی رہتی ہے یا ابھی وہ درخت کے اوپر رہی ہے اور جب وہ سوک جاتی ہے تو اس کو چھوارا بولتے ہیں جیسے یا خجور بولتے ہیں اس کو تمر قل بلح بتمر پکی خجور کو یا کچھی خجور کو پکی خجور کیسان کھاؤ یعنی ایک نرم ہے اور ایک سوکی ہوئی ہے دونوں کو میلا کر کھاؤ تو یہ اس کی گرمی کو اس کی تھندک سے فائدہ ہوگا یعنی گرم اور تھندک آنگے تو اس کی فائدہ ہوگا اس کو شاید امام نصحی نے کتاب اتبک کے اندر بیان فرمایا کیونکہ جب ابن آدم کھاتا ہے حدیث میں یہ ہے غضب شیطان شیطان غصہ نوراز ہوتا ہے کہ ابن آدم نے باقی زندہ رہا یہاں تک کہ پرانی خجور کو نئی خجور کیسان کھایا یعنی شیطان کہتا ہے تو امام نصحی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ ابو زکر جو راوی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس حدیث کو واقعی روایت کیا کسی اور نئے روایت نہیں ہے کہ اس نئے روایت کیا ہے اور وہ روایت کرنے کے سانسات خود بھی ضعیف ہیں خود بھی بہت سال علمان ان کو ضعیف کہا ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی منکر ہوئی اور اسی طرح شریعت کی اخراب بھی ہے یعنی شیطان خوش ہوتا ہے کہ آدمی زندہ رہے ہیں اس پر نہیں خوش ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے کس پر کفر پر گناہوں کے کام پر تو کسی نے کچھ کھانا کھا لیا اس سے شیطان خوشی نہیں ہوتی ہے شیطان خوشی ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں قرآن پڑھیں علم سیکھیں اس پر شیطان ناراض ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے اس پر غصہ ہوتا ہے تو شیطان اس پر ناراض نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کھانا کھا لیا تو ابو زکر جو راوی ہیں یہ کیا ہیں منکر الحدیث ہیں یا ضعیف ہیں حدیث کو روایت کرنے میں اکھیلے ہیں ایسی لیے کہا جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے منکر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت ایسی روایت کو روایت کریں تو وہ خود بھی ضعیف ہیں اس کے علاوہ دوسری مثال یعنی یہاں پر مخالفت نہیں ہے کیا ہے شیط کے قواعد کے مخالفت ہو سکتی ہے یعنی کبھی کبھی حدیث منکر کہا جائے گا کہ حدیث منکر ہے اگر چھ سنن صحیح ہے کیونکہ وہ شریعت کی جو دوسری حدیث ہے اس کے مخالف ہیں سنن صحیح ہے لیکن شریعت میں اس طرح کے حدیث نہیں پائے جاتی ہے تو کبھی کبھی مطن پر بھی صرف اطلاق ہوتا ہے کہ یہ منکر ہے یعنی اس کا مطن درست نہیں ہے جیسے ایک حدیث ہے علماء نے کہا کہ اس کی سنن صحیح اب ہو رہا ہے ایک شاید جوائیت ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام بھی ہے اس طرح دوسرے نمی بھی ہیں جس طرح تمہاری زمین اس طرح دوسری زمین بھی ہے جس طرح نمو علیہ السلام اس طرح دوسرے نمو علیہ السلام بھی ہیں کہتے ہیں کہ اس کی سنن صحیح ہے لیکن کسی ایمان نے فرمایا کہ یہ حدیث شاہ از ان بے مر رہا یا منکر یہ حدیث منکر ہے کیا ہے وہ منکر ہے یعنی مطن کے دبار سے تو کبھی سنن صحیح ہوتی ہے لیکن مطن کے دبار سے وہ منکر ہوتی ہے ایسا بھی پائے جاتا ہے اور بہت ساری اس طرح حدیثیں ہیں دوسری مثال جو دی ہے اور وہ یہ ہے کہ حبی بن حبیب حبی حبی بن حبیب وہ روایت کرتے ہیں نبی عساق سے وہ روایت کرتے ہیں عزار بن حریح سے وہ روایت کرتے ہیں بن عباس سے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی روزہ رکھا حج اور سامہ حج کیا روزہ رکھا وقرہ ضائفہ اور مہمان نوازے کی دخل جنہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کا معنی کوئی برا نہیں ہے کیونکہ ایک حدیث میں مشہور بخاری کی ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس کہا ہے اللہ کے رسول مجھے اس عمل بتائی ہے جس سے میں جنت داخل ہو جاؤں تو آپ نے فرمی نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو اس طرح سے تو اس طرح سے حدیثیں ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے اور مہمان نوازے کی بھی اللہ کے رسول میں جس کو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان وفعلی وکرمدائفہ اپنے مہمان کی عزت کرے لیکن یہ یہاں پر کلام ہے یا بات ہے اس سندھ پر تو یہاں پر ابو عساق ہے سندھ کے اندر ابو عساق سبیعی وہ روایت کہتے ہیں عیزار بن حرے سے وہ روایت کہتے ہیں عیزار بن حرے سے ابن عباس سے تو یہاں پر ابو عساق سے روایت کہتے ہیں دوسرے اس کی شاگرد ہیں جو سقا راوی ہیں انہوں نے عیزار بن حرے سے قول بیان گیا ہے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے بلکہ ابن عباس کا قول ہے اور حبیع بن حبیب یہ ضعیف راوی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو موقف تھی صحابی کی بات تھی انہوں نے اس کو مرفو کر دیا اللہ کے سر کی بات تو ایک راوی ضعیف ہے جو سقا راوی ہیں انس کی مخربت کر رہا ہے جو سقا راوی ہیں اس کی مخربت کر رہا ہے انہوں نے اس کو موقع بیان کہا صحابی کی بات کہا ہے اور اس حبیع بن حبیب نے جو ابو عساق سے روایت کر رہا ہے انہوں نے اس کو مرفو روایت کہا ہے کہا کہ اللہ کے سر نے کہا تو اللہ کے سر کی الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ابن عباس کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں کہ ضعیف راوی نے سیقہ راوی کی مخربت کی تو یعجیز کیا ہے منکر ہے کیا ہوگئی یعجیز منکر ہوگئی